جی ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں زیڈ ایس ٹی وی اور میں آپ کا اپنا حس زہیر شیخ آپ نے بہت سارے انٹرویوز میرے دیکھے لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ میں انٹرویوز سٹارز کے بھی کرتا ہوں اور ان کے بھی کرتا ہوں جو آنے والے سٹارز ہیں جن میں کچھ نہ کچھ گن ہوتے ہیں جو کہ اپنی پہچان بناتے ہیں جن کے اندر ٹیلنٹ ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹیلنٹ کو سامنے لانا بھی ہمارا فرض بھی ہے اور حق بھی ہے اور ایسی ایسی باتیں بھی ہیں جو آپ لوگوں نے کبھی نہیں سنی ہوں گی ان آرٹسٹوں سے آپ کو ملواتے بھی ہیں میں باتیں بھی کرواتا ہوں اور آج جس آرٹسٹ میں آپ کی بات کرواؤں گا آپ کو ملواؤں گا وہ بہت ہی خوبصورت ٹیلنٹڈ سٹیج ایکٹرز ہیں سٹیج ایکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ وہ بہت اچھی سرائیکی کی شائرہ بھی ہیں اور خوبصورت موسیقی پر خوبصورت گن گناتی بھی ہیں یعنی کہ بڑی اچھی گلوکارہ بھی ہیں تو آج ان سے ذرا کھل ڈل کے باتیں ہوں گی تو انمول شہزادی سوری انمول پیاری ہمارے ساتھ ہیں تو ہم ان سے بات کرتے ہیں جی انمول بتائیے گا جی اسلام علیکم جی والیکم اسلام اچھا انمول یہ بتائیے گا کہ سٹیج جو ہوتا ہے یہاں پر بہت سارے میں نے دیکھا کہ لوگ جو ہیں نا وہ آتے اس لیے ہیں کہ صرف پیسہ بنانے کے لیے آپ بھی پیسہ بنانے آئیں نہیں سار جی میں تو ویسے مجبوری سے آئی ہوں تو مجھے تو سٹیج کا پتہ ہی نہیں تھا بات پھر کہتے ہیں کہ جب انسان کسی سیڑھی پر قدم رکھ لینا تو پھر مزہ سمجھ لو مجبوری سمجھ لو پیسہ سمجھ لو پھر سارے کام جائز ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نور نبیہ تکام نو دبیہ یہ بتائیں کہ جب آپ یہاں آئیں سب سے پہلی مشکل کیا پڑی سب سے پہلی مشکل یہ سر جی کہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ سٹیج کیا ہوتا ہے اور جب میرے پہلا ویک تھا پہلا دن تھا جب مجھے پرڈیوسر نے ڈریکٹر نے کہا کہ جاؤ آپ انٹری کر کے ہو تو تب میری ٹانگیں کام رہی تھی میرا دل یوں یوں کر رہا تھا اور میں ڈریکٹر کو کہی جا رہی ہوں سر میرا دل نکلتا ہے سر میں مرتی ہوں اس نے کہا آپ کو کچھ نہیں ہوتا انہوں نے دھکا دیا پردہ کول کے میں گئی پبلک کو دیکھا ادھر ہی رک گئی تو وہ کہتے ہیں جی بولو میں نے کہا میرا تو اللہ ہی حافظ ہے میں جا رہی ہوں انہوں نے منہ دھکا دیتا ہے بس وہ وقت میرے لیے ایسے تھا جیسے کہ میں کوئی اور دنیا میں آ گئی ہوں اچھا یہ بتائیں کہ آپ کو یقین ہے یا تھا کہ آپ سٹیج پر اپنا ایک قدم جمع لیں گی سر جی جب پہلا دن تھا اس کے بعد میں نے مطلب جھانکا تھا وہ اتر گیا اس کے بعد میں نے دل میں تھان لیا تھا کہ انشاءاللہ ایک دن میں اپنا نام ادھر سے ہی بنا کے دکھاؤں گی اچھا سٹیج پہ نا میں نے بہت سارا دیکھا مجھے بھی اتنے سال ہو گئے ٹھیک ہے نا بہت ساری یہاں پہ مسائل بھی ہیں مسیبتیں بھی ہیں اٹینشنز بھی ہیں پرڈیوسرز کی ڈیمانڈ بھی ہیں ابھی تک سب سے مشکل ڈیمانڈ کون سی آئی سر جی میں ایسے کسی کے بارے میں برا کہہ تو نہیں سکتی الحمدللہ مصیبتوں تو زندگی کا حصہ ہیں وہ جو بھی فیلڈ ہو جو بھی کام ہو تو مصیبتیں ہیں لیکن پرڈیوسر کی آج تک میں نے ایسی کوئی ڈیمانڈ نہیں سنی تو میں ایسے کسی پہ بات نہیں کہہ سکتی اچھا یہ بتائیں کہ ڈانس مشکل ہے کہ ایکٹنگ مشکل ہے مجھے ایکٹنگ مشکل لگتی ہے ڈانس میرے لئے کمال میں کہتی ہوں کہ مجھے بس ڈانس کروائی جو میں نچتی راما پر میں ایکٹنگ نہ کر رہا میرا دل گھبراند ہے اچھا یہ ڈانس یہ رہا ہے یہ تسی سکھے ہیں یا دیکھ دیکھ کے کری کری ہرویں نوں دیکھ کے ڈانس تسی جرانہ سٹپ سکھے نہیں ہے میں سر جی میڈم نرگس کو دیکھ کے میں اس کو دیکھ کے بس سکھتی تھی اس کے بعد پھر میں نے اپنے استاد رکھے ہیں استاد عرفان استاد واحد استاد حیدر سمرات یہ سب مجھے پھر ڈانس سکھاتے میرے استاد ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ میں آگے کامیاب ہو کے رہوں گے اچھا تجھے سرائیکی بڑا اچھا بول دے ہو اے دستو کہ سرائیکی چنا کوئی خوبصور جیا شیر تے سناو تو آڈے تے سنا دیا سنا دیا سنا دیا جو دل کرتا سنا دیا اکھ تیری وچ رحم کوئی نہیں تے سکھ تے سنو چین کوئی نہیں ٹی وی آلے سڈن تے نس کے جان دے انمول سڈے تے ٹیم کوئی نہیں اے انمول نے ساڈے تے لا دیتا جائے ایک الزام ایک الزام ہے نا تے بھی گیا وہ بھی ذرا پوچھ لیے اے دستو سارے کہن دے نہیں کہ انمول جیڑی ہے نا وہ جنی پیاری ہے نا انہیں زیادہ پولی ہوئی ہے بڑی جلدی کسے دی گلہ چاہ جانتی یا رجی کنی کسے چاہ جانتی نہیں سارجی اے ڈی بھی پولی کوئی نہیں ہم نے بہت کی اب ان سے ایک سرائیکی میں ایک استائی جو ہے نا انترا وہ سنتے ہیں جی سنائی کا خوبصورت سا کوئی پیارا سا گانا اوکے جی روسا و دین تا روسا و دارا میں ساکو پر واہا نہیں جیندے نہ لیلا میں یا سامنا منہ کوئے نہیں باہ میں و دا نخرے دکھا میں جی آپ نے سنا جی بہت ساری باتیں بھی سنی اور شیئر بھی سنا اور سرائیکی میں گیت بھی سنا مجھے یقین ہے کہ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا اور ہمارا جو زیڈ ایس ٹی وی ہے اس کو ضرور دیکھے گا آئندہ بھی آپ کے لیے بہت اچھے پروگرام ہیں تھینکیو بری مارچ